دوستو آج کس لائپسٹیل ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کریس گیل کے لائپسٹیل کے بارے میں دوستو شاید اب سبھی کو پتا ہے کہ کریس گیل پوری دنیا میں سکسر میسن کے نام سے بھی فیموس ہے دوستو آج کس لائپسٹیل ویڈیو میں کریس گیل کے لائپسٹیل سے جڑے ہوئے کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید اب نہ جانتے ہو دوستو اگر آپ کو کریس گیل پسند ہے تو اس ویڈیو کو کر دے لائک اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھوں ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے کریش گیل کے بائیگرپی کے اوپر دوستو گیل کا فول نمہ ہے کریشٹیپر ہنری گیل اور ان کا نیک نمہ ہے کریمپی گیل فورس مستر سٹروم گیل سٹروم اور یونیورز وارس اور وہ پروپیشن سے ایک وریکیٹر ہیں کریش گیل کا جنم ہوا تھا 21 سپٹیمبر 1979 کو کنگسٹن جامائی کا ویسٹ انڈز میں اور دوہزار اکیس کے ہی سب سے اب وہ 42 سال کا ہو چکا ہے دوستو گیل کے پتا کا نام ہے دیوڈلی گیل جو پروپیشن سے ایک پولیس آفیسر تھے اور ان کا مطا کا نام ہے ہیزل گیل جو لوگوں کے گھر میں موفلی اینڈ سنیکس بیچتے تھے دوستو گیل کے پانچ بھائی بھی ہے دوستو آپ کو یہ بتا دی کی کریش گیل کا میریٹل سٹیٹا سے آن میریٹ لیکن ان کا ایک پرٹنر ہے جس کی نام ہے نتش بیریج اور ان کا ایک ڈوٹر بھی ہے جس کی نام ہے بلش کریش گیل کا نشنال ایٹی ہے جمائیکن اور وہ ایک خریشن فیملی سے بلانگز کرتے ہیں اور ان کا جو اڈیک سائن ہے ویرگو دوستو کریش گیل کا فوڈ ابیٹ ہے نون بیجٹرین اور ان کا ہابیس ہے دانسنگ لیسننگ ٹو بولیوڈ میوزک سانگز دوستو آپ کو یہ بتا دی کی کریش گیل بہت ہی مزیدر انسان ہے اور وہ کریش پہ کھلتے ٹائم پر زیادہ تر آڈینس کو انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں دوستو کریش گیل کا ہائٹ ہے ایک سو اکاون سنٹی میٹر یعنی کی چھے فٹ ان تین انچیز اور ان کا ویٹ ہے پچانے بک لوگرامز یعنی کی دو سو نو آئی بیس کریش گیل کا چیسٹ ہے چوالیس انچیز اور ان کا ویسٹ ہے پائی تیس انچیز اور ان کا بائی سپس ہے پندرہ انچیز اور ان کا آئی کالر اور ہیر کالر ہے پلیک دوستو آپ بات کریں گے کریش گیل کے ایڈوکیشن لائپ کے باڑے میں کریش گیل نے اپنی سکولنگ کمپلٹ کی ہے ایکسیل سیر ہائی سکول جمائکہ سے اور اس کے بعد انہوں نے کالیج میں ایڈمیشن نہیں لیے کریش گیل کا ایڈوکیشن کوالیفکیشن سہے ٹینتھ سٹینڈرڈ دوستو آپ بات کریں گے کریش گیل کے کریر کے باڑے میں دوستو کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ کریش گیل بہت چھوٹے عمر سے ہی کچھرا اٹھانے کا کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکیٹ بھی پریکٹس کرتا تھا دوستو آپ کو یہ باتہ دے کہ کریش گیل دوستو کریش گیل ٹیسٹ میں ڈیبیٹ کیے تھے 16 مارچ 2000 کو جمبابوے کے ایڈنسٹ انہوں نے ODI میں ڈیبیٹ کیے تھے 11 سپٹیمبر 1999 کو انڈیا کے ایڈنسٹ اور اس کے بعد انہوں نے ٹی ٹیٹی میں ڈیبیٹ کیے 16 فیبروڑی 2006 کو نیوزلینڈ کے ایڈنسٹ دوستو آپ کو یہ باتہ دے کہ کریش گیل کو ٹیٹو کروانا بہت پسند ہے اس لئے انہوں نے اپنے باڈی پہ ٹیٹو کروائی ہے دوستو آپ کو یہ باتہ دے کہ کریش گیل ایک لیفٹ ہنڈرڈ بیٹسمن ہے اور وہ بال بھی کرتے ہیں اور اس لئے ان کو آل راؤنڈر کہہلا جاتا ہے دوستو کریش گیل جب اپنے کنٹری کی آرڈ سے کھیلتے ہیں تب ان کا جارسی نمبر ہوتے ہیں 45 اور IPL ٹیم میں ان کا جارسی کا نمبر ہے 33 دوستو آپ بات کریں گے کریش گیل کے کچھ فیوریٹ ٹھنکس کے باڑے میں دوستو کریش گیل کے فیوریٹ ایکٹر کا نام ہے امیتہ بچن اور ان کی فیوریٹ ایکٹریس کی نام ہے دپیکہ پادوکن کریش گیل کی فیوریٹ فوڈ کا نام ہے ایکے اینڈ سال فیش اور ان کا فیوریٹ موی کا نام ہے ریمبو شیریز دوستو آپ بات کریں گے کریش گیل کی ہاؤس اینڈ کار کلیکشنز کے باڑے میں دوستو کریش گیل کے پاس ہے GL63 AMG دوستو یہ جو پوٹو اب سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کریش گیل کی پارسنل ہاؤس دوستو آپ بات کریں گے کریش گیل کے منی فیکٹر کے باڑے میں دوستو کریش گیل کا منتلی سیلر یہ 8 ملین ایو ایو ایس ڈالر اور ان کا نیٹ اور تھے 40 ملین ایو ایس ڈالر دوستو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دوستو کریش گیل کی لیپسٹیل ویڈو آپ کو کیسی لگی یہ کومنٹ کر کے بتانا نہ ہو لے گا دوستو فیر ملاقاتوں کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے گا